بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مدینت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں آج مجھے تیسہ چوتھا دن ہے اور اس دوران بدر کا میدان اور یہاں جو زیارات ہیں وہ اور دربارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی حادری ہے نماز ہوئی تھوڑی دیر پہلے اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے یہاں پہ اور اس میں جو امام صاحب نے گفتگو کی وہ گفتگو اس کا میں ایک حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ حصہ یہ تھا کہ ایک دعا فرمائی رسول مہترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری حضار جانے قربان آپ نے اور دعا اس طرح سے تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب میں ترجمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے زبان کے شر سے بچانا اور جو امام صاحب سے انہوں نے کہا کہ زبان ایک چھوٹی سی بسیط سی چیز ہے باڈی کے اندر اور لیکن اس کے جو لگائے ہوئے پھول یا زخم ہیں وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حصہ اب نہیں لگایا جا سکتا اس سے پہلے یہاں جب آئے ہم تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہرمین ٹرین سے ہم آئے مدینہ طیبہ اور یہاں آنے کے بعد پھر ہم نے جو یہاں کی تاریخی زیارات ہیں وہ بہت کم لوگ ادھر جاتے ہیں جہاں میں آپ کو آج اپنے ساتھ سفر کرانے چاہتا ہوں سب سے پہلے چلیے بدر چلتے ہیں کہ ایک سو کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہ یہاں سے مدینہ شریف سے یہاں سے جاتے ہیں آپ ہجرہ روڈ پہ لیکن ہجرہ روڈ پہ تھوڑا دور جانے کے بعد آپ کو ایک ڈیٹور ملتا ہے ایک مور آتا ہے جہاں سے آپ رائٹ لیں گے اس کو کہتے ہیں یمبو الباہر یہاں ان کی ساری جو پرڈکشن ہے یہ بڑے دلچسپ بات میں آپ کو بتانے لگا یمبو وہ شہر ہے جو ان کا ایک سنائی شہر یعنی ساری پرڈکشن کرنے والا وہ شہر وہ ہے اور اس شہر سے جو مدینہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور پھر آگے باقی جگہ پہ جاتی ہیں اس لئے مدینہ میں قیمتیں حیران کون طور پہ مکہ شیف کے مقابلے میں باقی شہروں کے مقابلے میں کم ہیں اب وہاں کافی ساری چیزیں ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں وہ بھی ہیں باقی چیزیں بھی ہیں جن میں آہ جو کپڑے ہیں وہ بھی ہیں اور جو باقی آجتے ہیں ساری وہ بھی پوری جا سکتی ہیں اور بڑی نومنل قیمت کے اوپر یہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر جو مدینہ شریف کا یہ یسرب کی وادی کے اردگرد وادیوں کا پورے کا پورا ایک علاقہ ہے وادیاں وہاں پہ آنا شروع جاتی ہیں اور جو کوئی رستہ ہے تقریباً پہلا ستر اسی کلومیٹر کا اس میں پہاڑ ہیں اور پہاڑ یہ اس تا کے نہیں ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو مکہ شریف سے ہجرہ رسول مطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے جو راستہ اختیار کیا اس پہ جو کالے سیاہ پہاڑ جلے ہوئے وہ یہ بیابو گیا ہیں یہ بھی لیکن خوشک پہاڑ ہونے کے باوجود بھی سہراہ کے اندر یہ کھڑے ہیں اور نیچے سہراہ کے اندر جو اوکیشیا کی کر کی ایک قسم ہے وہ پیدا ہوتا ہے باقی کچھ نہیں نظر آتا لیکن رستے میں تین جگہ جاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نخیل نخیل اس کو کہتے ہیں کہ جہ خجور کے بہت سارے درخت ہیں ذرا نیچلی جگہ ہوگی جس کو نالہ یا کس کہتے ہیں پنجابی میں اور اس نالے کے اندر پھر وہ بہت سارے خجور کے درخت ہوں گے اور پانی ہوگا لازمان جہاں خجور ہوگی وہاں پانی ہوگا لازمان یہ اس کو وائسس بھی کہتے ہیں نخیل عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ تین آپ کو ملتے ہیں ان میں سے جو تقریباً بدر سے کوئی پچاس ساٹھ کلومیٹر پہلے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ایک نخیل ہے وہاں پہ ایک قوان ایس ہے جس میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش بھی فرمایا اور سکوے میں ہاتھ ڈالا وہ موجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندہ چلتے پھرتے آج بھی ہیں چودہ سال بعد بھی وہ وہاں آپ کو ملتا ہے اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں تو ایک یہ جو درمیان میں جو ایریا ہے مکات سے تھوڑا آگے جا کے مکات وہ جگہ جہاں پہ اعرام باننا پڑتا ہے اور وضو نفل ادا کر کے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے عمرے کی آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو جہاں سے ادلاع دا ہوتی ہیں سڑکیں اس سے تھوڑا سا پہلے کوئی دس پندرہ کلومیٹر پہلے جو بلدیا مدینہ یعنی شہر مدینہ کی جو حدود ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں مکات اس سے پہلے میں نے بتا دیا ختم ہوتا ہے لیکن اس سلسلے میں جب آپ یہاں سے چلتے جاتے ہیں آگے تو درمیان میں اور علاقے آنے کے بعد پھر جو میں نے آپ کو کوئے والی جگہ بتائی اس جگہ کے بعد جہاں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہے اب آگے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پھر بلدیا مدینہ آگیا یعنی جو اس کو عربی لوگ ہم تو بدر کہتے ہیں میدانے بدر کہتے ہیں مارکہ بدر کہتے ہیں جنگے بدر کہتے ہیں وہ عرب جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں البدر الاولا اور البدر القبرہ یہ دو نام ہیں کہ جو بدر عظیم اور بدر سب سے پہلے اس کے مطلب نکل سکتے ہیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ جملے کے کئی مطلب ہیں تو وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو ایک بلدیا ہے چھوٹی سی بہت خوبصورت سڑکیں ہیں اور ایک ریت کا پہاڑ ہے لیفٹ سائیڈ کی اوپر جو ہی آپ ایک ڈیٹور اور آتا ہے اس میں سے آپ باہر نکل کے انٹرچینج اس کو کہہ لیجئے آپ جاتے ہیں تھوڑا سا آگے تو جو ریت کا پہاڑ ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں جبل الملائکہ اس پہ جو فرشتے اترے تھے آسمان سے اور رسول مدرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی مدد میں غزوہ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا باقاعدہ کیونکہ بعض اصحاب جو تھے وہ احران تھے مختلف واقعات اور انہوں نے بتا ہے ایک بہت احران کون واقعہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آہ وہ آکے انہوں نے ارز کیا وہ یہ تھا کہ ہم ہماری تلوار اٹھتی تھی تو گردن پہلے اٹھ جاتی تھی یہ یعنی جس کے اوپر وہ کرتے تھے ارادہ یا اشارہ تو اس کی گردن اللہ کے حکم سے فرشتے اتار دیتے تھے یہاں ایک بہت اہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے واقعہ ہے ایسا واقعہ اور کسی جگہ نہیں آپ کو ملے گا وہ واقعہ یہ ہے کہ لشکر جو تھا دوسری طرف وہ زرہ بکتر گھوڑے اونٹ اور تشجیح کرنے والی مبارزے میں یعنی مقابلہ کرنے سے پہلے جو گانے گانے والی ہیں وہ ساتھ اور دف اور ایک رانک اور قبائل ایک قبائل اور ہزار سے اوپر وہ مختلف روایتوں میں آتا ہے وہ لوگ تھے اور ایک طرف تین سو تیرہ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اب اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ حیثیتیں اور رتبیں ان میں سے ایک رتبہ ہے جو کہ یہ اللہ کے آخری پیمبر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے باقی نبی تھے پیغمبر تھے رسول تھے آپ محبوب ہیں یہاں محبوب اپنے محب سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے کہا یہ کہ مالک ہاتھ اٹھا کے کہ یہ تین سو تیرہ اگر آج مارے گئے یا یہ جنگ آج نہ جیت سکے جو غزوہ بدر میدانیں بدر کے اندر تو تیرہ پھر نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا ایک غیرت خدا بندی جو تھی وہ جوش میں آئی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ پھر وہاں میں آپ کو لے جلتا ہوں جو بدر کا میدان ہے وہاں جو قبرستان ہے اس کے دو حصے ہیں جب آپ انٹر کرتے ہیں جاتے ہوئے تو لیفٹ سائٹ کے اوپر شہداء جو ہیں شہداء بدر ان کی مقبریں ہیں قبریں ہیں یعنی مٹی کی سادہ اور نشان لگے ہوئے ہیں اردگرد کے یہ قبر بنی ہوئی ہے یہ عربوں میں اسی طرح کرواج ہے جو دیاتی عرب ہیں تو وہ وہاں پہ ہے اوپر ایک پتھر ادھر اور ایک پتھر پاؤں کی طرف اور ایک سر کی طرف پتھر لگاوا ہے وہ ہیں اس کے ساتھ ہی پہاڑ ہے اور پہاڑ کے میں پہاڑ کے اوپر بھی میں چڑھا وہاں دعا بھی کی ہے بلکہ وہاں دعا ان کی بندہ وہاں مناجات کرتے کرتے بندہ کہتا ہے ان کے ساتھ میری بھی نجات کرنا مالک مجھے بھی ان کی صف میں پیچھے کسی جگہ تو بادشاہ ہے تو میربانیاں کر سکتا ہے وہاں پھر اس کے ساتھ ایک مذرہ ہے مذرہ کہتے ہیں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ٹیلہ ہے ٹیلے کے اوپر آپ مسجد بن گئی ہے یہ بدر مین روڈ کے اوپر مسجد آتی ہے جو شہر کے اندر آپ اس بلدیا کے اندر جاتی ہیں جو سڑک اس کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ انٹر ہو رہے ہیں رائٹر ان سائٹ کے اوپر ہے اس کے ساتھ پھر آپ نے جہاں بیٹھ کے کمانڈ اینڈ پوسٹ یعنی جنگ کی یہ دنیا کی ایسی سٹیٹیجک جنگ تھی کہ آپ اتنا دور چلے گئے مدینے سے آپ کو اتنا پیار تھا آپ کے والد محترم یہاں پہ آپ کی والدہ محترمہ ابحاد شریف میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رونک افروز والدین اس لیے میرے خیال میں ایک وجہ یہ بھی اور دوسرا جس طرح کے انصار ملے اور جس طرح مدینے والوں نے سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہاں سے ان کو معلوم تھا کہ جو قریش ہیں اور جو عطبہ شہبہ ابو جہل اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو تلاش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے باقی وہ شہر میں اگر کوئی جنگ ہوئی تو شہر کا نقصان ہو جائے گا اس لیے آپ باہر نکل کے کافی دور گئے وہ بہت مشکل راستہ ہے بندہ دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے مختلف جو اسٹری کے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پڑاؤ کرتے کرتے گئے تاکہ وہاں جانے تک جو فٹیگ ہے لشکر وہ تھکا ہوا نہ ہو اور جنگ کرنی ہے اور جنگ ایک ای ایسی قوت کے ساتھ کرنی ہے جو جزیرت العرب کی اس وقت سوپا پاور تھی اور دوسری طرف ایسے تھے جن کے پاس گھوڑے پورے نہیں تھے جن کے پاس اونٹ پورے نہیں تھے جن کے پاس تلواریں پورے نہیں تھے جن کے پاس نیزے نہیں تھے جن کے پاس بالے پورے نہیں تھے اور وہ وہاں جو خجور کے درخت ہیں ان خجوروں کو کاٹ کے ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ ہتھیار جو تھے وہ بنائے گئے پھر وہ وہاں پہ دو کوئیں ہیں جو بدر کا جہاں پہ مارکہ ہوا وہ تقریب چھ سات سو میٹر دور ہے جہاں پہ شہدہ کا آخری مسکن ہے وہ جو مارکہ ہو رہا تھا اس میں دو کونے تھے ایک وہ تھا جس میں نے تینوں نام جو لیے عطبہ شہیبہ اور ابو جاہل ان کو واصل جہنم کر کے اور پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے کونے پر کھڑے ہو کے ان سے خطا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تو پھر جو انہوں نے ارشادات تھے اپنے وہ فرمائے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اب وہاں سے تھوڑا سا ایک طرف جائیں تو آپ کو ایک اور کونہ ملتا ہے وہ مسجد کے بالکل بیک سائیڈ کی اوپر آپ سمجھ لیجئے جو بیک یارڈ ہے مسجد کا ادھر ملتا ہے اور اس کونے میں آہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ پانی تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قبضہ رکھا لشکر کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہاڑ کے بیٹھ کے اوپر اس جنگ کی قیادت آپ نے اور اس غزوے کی قیادت آپ نے اور اس لڑائی کی قیادت آپ نے اور وہ بڑے کاف سارے قبیلے تھے آہ قریش تھے ان کے حلیف تھے بہت سارے راستے میں ملتے گئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ فتحیاب ہو کے آئیں گے جب گئے تو پیچھے اپنے لاشیں چھوڑ گئے پھر جو شہدہ ہیں ان کا ایک چوک میں جہاں ان کا ہے آخری مسکن وہاں ان کے نام لکھے گئے وہاں بھی میں نے یادری دی اور ایک قجیب قیفیت ہوتی ہے ہم صبح سویرے یہاں سے نکلے مدینہ شریف سے جانے کا طریقہ یہ ہے اور پھر جا کے ہم نے وہاں ساری جو اپنی زیارات اور حاضریاں مکمل کرنے کے بعد اس مظرے میں جس میں یہ جنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ وہاں خجوریں جہاں جہاں شہدہ گئے اس علاقے میں خجوریں سوک گئے ہیں پتہ نہیں دو کونے ہونے کے باوجود باقی جگہ خجوریں بلکل وہ ساری کے ساری اسی طریقے سے ہیں اور جنگ ہوئی وہ وہ جو جگہ ہے وہاں ساری خجوریں آہ سوک گئی ہیں آہ اس کا کوئی جیولوجسٹ بتا سکتا ہے یا کوئی اگریکلسٹ بتا سکتا ہے کیا ہوا یا کوئی اور بتا سکتا ہے جو وہاں سے آ کے پھر ہم نے میں آپ کو کچھ زیارات ایسی ہیں مثال کے طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو یسف کی وادی میں پہاڑی جس کے اوپر اس کو کہتے ہیں سنیتن ودائن وہ روڈ بھی ہے سنیتن ودائن اور وہ اس روڈ کے اوپر اب ایک پہاڑی چھوٹی سے رہ گیا باقی گھر بن گئے لیکن وہ پہاڑی سیب ہوئی ہوئی ہے جس کے اوپر کھڑے ہوکے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والی مدینہ کی بچیاں دف بجا کے تلعال بدرو علینا من سنیتن ودائن کہ یہ دیکھئے ہمارے اوپر چاند اللہ تعالی نے طلوع فرما دیا اور گھاٹی سنیتن ودائن کی وہاں سے نکل کے یہ چاند تشریف لائے یہ انہوں نے بچیوں نے ایک استقبالی جو منکبت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور اس کے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ جگہ ہے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کا ہے وہاں پہ ایک باغ وہ ابھی تک موجود ہے اس باغ کے اندر ان کا گھر ہے وہ بھی ابھی تک موجود ہے اور اس کو باقاعدہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے گھر ابھی وہاں تک میری رسائی نہیں ہو سکی میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد الفجر یعنی صبح کی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں یہاں پہلی نماز ادا فرمائی تھی اور وہاں مجھے بھی موقع ملا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پائے رسول پہ سجدہ کرنے کا عزاز حاصل کر سکوں اور باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں میں تاریخ مقامات بھی خوش رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینہ کی حاضری اور اپنے اندر سے پکار آپ بلند کریں یہ مالک ہیں ہم ان کے عبد ہیں غلام ہیں نوکر ہیں بندے ہیں یہ ضرور آپ کو بلائیں گے والسلام موسیقی